بات کرنے والے ہیں کہ دنیا کا سب سے امیر ترین عرب ملک قطر اسرائیل کی گنڈا گردی اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف میدان میں آگیا ایران اور قطر دو بڑی مسلم طاقتیں سہونی ریاست کے خلاف ایک ہو گئیں قطری فوج کا اسرائیل پر حملہ اسرائیل کے شہر میں ایف شکسٹین گھسا دیئے ہیفا کا سب سے بڑا ائرپورٹ تباہ کر دیا شدید بمباری ایف شکسٹین کی ایران کے جنگی تیاروں کی فرانس سے خریدے گئے قطری تیاروں نے بھی طول عبیب میں بھی تباہی مچا دی پورا خطہ ہائی الائٹ کر دیا گیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ قطر سے محبت کرتے ہیں قطر کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آپ نے ایک لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی جہوری تنصیبات پر حملے کے بعد دنیا کا سبسی امیر عرب ملک قطر اسرائیل کے خلاف سامنے آگے ہیں کہ اسرائیل مسلسل دو مہینوں سے پہلے ایران اور پھر فلسطین پر شدید قسم کی بمباری کر رہا ہے اور درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے حالکہ اسرائیل کے نائے وزیر آزم کے آنے کے بعد اسرائیل کی پالیسیوں میں تبدیلی آنی چاہیے تھی لیکن اسرائیل کی تبدیلیاں آنے کے بوجود اسرائیل کی گنبا گردی اسرائیل کی دہشت گردی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے تفصیلات کے مطابق قطر کے ایف سکسٹین جنگی تیارے اور فرانس سے حاصل کیے گئے تیاروں نے طول عبیب میں شدید قسم کی تباہی مجادی ہیفہ میں گز گئے ہیفہ جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا تجارتی شہر تصور کیا جاتا ہے ہیفر کی بندرگاہ پر شدید بمباری کر دی ائرپورٹ بھی تباہ ہو گیا قطر کا مزید کاروائیاں کرنے کا اعلان سامنے آ گیا تفصیلات کے مطابق دارالحکومت دعا میں تائنات اسلامی جمہوریہ ایران کے صفیر حمید دھائکانی نے کہا ہے کہ قطر کے وزیر خارجہ ایک آلہ ستی وفت کی قیادت میں ایران کے دورے پر پہلے ہی پہنچ چکے ہیں ایران اور قطر نے جو فیصلہ لیا ہے اسرائیل کے غلاب وہ زبردست فیصلہ ہے دونوں مسلم مالک کو ایسے مزید فیصلے کرنے چاہیے تاکہ دونوں مسلم مالک گز کر شدید قسم کی تباہی مچا سکے ہیں اس کے علاوہ دیکھا جائے کہ غزہ کے طبیعہ کام کے مطابق اسرائیل کی جانس سے دو دن میں کی گئی بمباری اور حملوں میں چونتی سے زیادہ مزید فلسطینی شہید کر دیئے ہیں تفصیلات کے مطابق دوسری جانب غزہ سے فائر کیے گئے راکٹ سے جنوبی شہروں میں مکمل طور پر نظام زندگی معتل رہا جبکہ اس دوران بارہ کے قریب افراد زخمی ہوئے دونوں جانب سے ہونے والے حملوں کی معاملے پر حماس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی عسکری کاروائیاں بھی شروع کر دی ہیں دوسری جانب اسرائیل کی فوج نے جمعہ کجاری ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ سے اسرائیل پر ہونے والے کسی بھی حملے کی ذمہ داری حماس پر آہد کریں گے اس کے علاوہ اسرائیل نے کہا ہے کہ قطر اور تیران ہمارے معاملے میں ناغسے ورنہ شدید قسم کا بھرپور جواب دیا جائے گا اس کے علاوہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل میں عام شہریوں پر ہونے والے کسی بھی حملے کے نتائج ہماس کو بگتنا ہوں گے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اسرائیل نے مزید تابڑ توڑ حملوں کا اعلان کر دیا ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت تابڑ توڑ حملے کریں گے فلسطینی زخمی کر دی ہیں اس کے علاوہ پولیس نے یروشلم کے پرانے شہر کے قریب شیخ جرہ کے علاقے میں ہونے والی ان جھڑپوں میں ان یارہ افراد کو گرفتار کرنے کی تزدیق کی یہاں کئی سالوں سے فلسطینیوں کی اور یہودی عبادکاروں کے درمیان زمین کے تنازع کے باعث بیامنی میں اضافہ ہوا ہے غیر ملکی خبر حسان ادارے کے مطابق جھڑپوں اور گرفتاریوں کے بوجود فلسطینیوں کا رات گئے شروع انوالت اجاد الالصبح تک جاری رہا شیخ جرہ کے علاقے میں چار فلسطینی خاندانوں کے گھروں کی زمینوں پر یہودیوں کی ملکیت کے دعوے کا قانونی کیس چل رہا ہے روان سال کے عوائل میں یروشلم کی ظلائی عدالت نے دیائیوں قبل خرداری کا حوالہ دیتے ہوئے حکم دیا تھا کہ یہ گھر گرونی طور پر یہودی خاندانوں کی ملکیت ہے یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے خاندانوں نے اس جنگ میں اس زمین کی ملکیت کھو دی تھی جس کے نتیجے میں انیس سو اٹالیس میں اسرائیل وجود میں آیا تھا کیس میں فریق فلسطینی خاندانوں نے یہ گھر اردنی انتظامیہ سے حاصل کرنے کی ثبوت پیش کیے جو انیس سو اٹالیس سے انیس سو سرسر تک مشرقی یروشلم کو کنرول کرتی تھی آمان نے بھی فلسطینیوں کے دعویوں کے حق میں دستویزات پیش کی تھی اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر انیس سو سرسر میں قبضہ اور بعد میں الہاق کر لیا تھا جس کو عالمی برادری کے بڑے عصے کی جانب سے تسلیم نئی کیا جاتا زمین کے حوالے سے عدالتی حکم کے بعد شیخ جراب میں فلسطینی تیش میں آگئے ان کا کہنا تھا کہ یہ عربوں کا مشرقی یروشلم سے بے دخل کرنے اور جہودیوں کی عبادکاری کی جانب سے ایک اور اہم قدم ہے ہفتے سے جاری تصادم کے دوران پولیس نے پانی کی توپوں کا استعمال کیا جبکہ متعدد گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں دوسری جانب قطر ارہران نے تابر توڑ بمباری کر کے اسرائیل میں شدید قسم کی تباہی مچا دی ہے دونوں مالک نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر صورت اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے اسرائیلی پولیس کی مجد اقصہ میں داخل ہونے والے اور ساؤنڈ بموں سے حملہ کرنے کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اسرائیلی قابض فوجیں جو پہلے پچھلے مہینے رمضان کے مقدس ایام میں بھی کسی بھی مقدس کا اقرام نہیں کرتی انہیں مجد اقصہ کو فوری طور پر چھوڑ دینا چاہئے ان مقروع اور لا پرواہ حملوں کو فوراں روک دینا چاہئے اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف قبضہ اور تشدد کی پالیسی پر تشویش کے لئے دیکھتے ہیں اسرائیل کے ہمارے مقدس مقامات پر حملوں کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے ہم اپنے گبلہ اول مجد اقصہ پر بموں سے حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں جا اس کے علاوہ ترکی نے بھی شدید قسم کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے اس کے علاوہ مجد اقصہ کے دمش گیٹ اور شیخ جرہ کے محلے میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی پلیس حملوں میں ایک سو ٹھٹر افراد زخمی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ مزید تابر توڑ اسرائیل حملوں کے لئے تیار بٹا ہے اور اسرائیل کو ترکی ہر صورت نشانہ بنانے کے لئے بھی تیار ہے موسیقی